اسلام علیکم دوستو سرین ہے کیونکہ اس کا پریشر تھوڑا سا کم ہوتے بنسبت عام موٹرگی تو اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کا پانی ٹھیک ہے تو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اتنا پریشر اس کا کم نہیں ہے پریشر میں انشاءاللہ کو دیکھاؤں گا اور میں آپ کو یہاں پہ دو سب مرسبل دیکھاؤں گا ایک ڈی سی دیکھاؤں گا ایک ای سی دیکھاؤں گا جو ای سی ہے وہ بھی ہے جیسے یہ آپ نظر آ رہے ہیں ایسے بریق ہے ڈی سی وہ بھی وہ ان دوستوں کے لیے سپیشل ہے جن کا بہت چھوٹا ہے اور جو ای سی یہ بھی اگر آپ ای سی لگانا چاہتے تو وہ بھی بھی آپ کو مل جاتے اگر آپ ڈی سی لگانا چاہتے ہو کیونکہ ڈی سی پہلے اس میں نہیں آ رہے پہلے آ رہے تھے وہ دوسرے کاربن والے لیکن اب ماشاءاللہ آپ کے اچھے چھپ پمپ آ رہے اور وہ انوٹر والا واٹر پمپ یہ ممہز بھی جاتے جو میں آپ کو ڈی سی بتانے لگاؤں اس کی میں مکمل ویڈی اپروڑ کی sido تھی اس کی میں مکمل ویڈی اپروڑ کی تھی لیکن میں نے یہ ویڈی سی لیے بنائے کیا تاکہ لوگ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اسی بھی اس میں ہوتی ہے ڈی سی بھی ہوتی ہیں پہلے نہیں تھی لیکن اب کیونکہ دین بر دین آپ کو پتے ہیں جو ڈیمانڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے جو نہ پھر ڈی سی میں بھی آ رہے اور اسی میں بھی آ رہے تو اسی اسے بریق بھی ہوتے جیسے میں نے آپ لوگ کو ایک ویڈیو پہلے بنا کی دی وہ ہے 0 اشاریہ 25 کلو وارڈ کا وہ اور جو نہ بریق بور ہوتے نا اس کیلئے ہوتے لیکن ابھی اس میں ڈی سی کی نہیں آ رہے ڈی سی صرف اس میں آ رہے جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا اگر آپ کا بورتی نینچے اس میں آرام سے آپ ڈال سکتے ہو تو اس میں آ رہے جیسے کہ ہین پمپ وغیرہ لوگ لگاتے تھے نا پہلے اب لوگ ہوں ہین پمپ اٹھا لیتے تو اس کی وجہ پہ اجناب سبمرسبل بجیری والے بھی لگا سکتے اور سبمرسبل سولر والے بھی لگا سکتے ہو اور اس کا جو ہوتے نا یہ ہوتے نا آپ کو پتے جیسے اس کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنے انورٹر نظر آ رہی ہے یہ اس کا جو نہ کنٹرولر ہے اپنا ساری انورٹر نہیں کنٹرولر ہے یہ کنٹرولر بکس ہے کیونکہ یہ بجیری پہ چلتی ہے اس کے اندر کپیسٹر پڑا ہوا ہے اور جو ڈی سی آپ کو میں دیکھاؤں گا وہ اس کے ساتھ اس کے پاس بھی اپنا ہی کنٹرولر ہوتے ہیں اس پہ چلتی سولر پہ چلتی اس کی لیے صرف آپ کو درکار ہوتے ہیں صرف دو سولر پینل ٹھیک ہے اور وہ آپ کا کام کرے گا تقریباً سو فٹ تک آرام سے کام کرتے ہیں یہ بھی تقریباً سو اکسو بیس تک کام کرتے ہیں اور وہ بھی سو اکسو بیس تک کام کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو ریٹ ہوتے ہیں تقریباً ساڑھی گیارہ بار آزار روپے ریٹ ہوتے ہیں اور جو دوسرا ہوتے ہیں اس کا بھی پلال میں نے ریٹ نہیں پوچھا تو ریٹ کیلئے میں نے جو ویڈیو بنای ہوئی مکمل اس کا جو نے لنک یہی پہ میں آئی اوپر دے دیتا ہوں یا ڈسکرپشن میں لنک ہوگا تو آپ لوگ وہاں جا کی چیک کر سکتے ہیں مکمل ویڈیو ارباز بھائی کا نمبر میں نے دیئے ہوئے تو اب ارباز بھائی شرافتہ کر سکتے ہیں ڈی سی کی بارے میں وہ آپ کو ریٹ بھی بتا دے گا اور کافی وہ موٹریں کافی اچھی موٹریں ہیں ٹھیک ہیں ڈی سی والی آپ نے اسے اگر آپ نے نہیں لگانی ہے کاربن والی نہیں لگانی ہے تو آپ کے لیے وہ بہترین ہے کیونکہ تو اس کے اندر جو میگنیٹ لگا ہوتے ہیں وہ پرمنٹ میگنیٹ لگا ہوتے ہیں اور دوسرا ہی نا کیوں وہ اس کی جو بش تو ہوتے نہیں ہے تو اتنی جلدی خراب بش خراب ہونے کا جو نا چانس وہ تو اب ختم ہو گیا کیونکہ وہ کاربن والے نہیں ہیں وہ انوٹر والی ہیں اور خدا نا سا اگر آپ کی انوٹر خراب بھی ہو جائے تو وہ انوٹر آپ کو بہتثانی مل جاتی ہے کئی سی بھی مل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ایسی والی اس کو جنہ آپ بھی چھوڑتے آگے جاتے ہیں ڈی سی کی اوپر یہ آپ کے ڈی سی پمپ ہے ٹھیک ہے ڈی سی اٹھالیس ہے آوٹلیٹ انچ اس کا بھی انچ ہے اور اس کا بھی انچ ہے آوٹلیٹ جوتے ہیں وہ وہ بھی انچ کا ہے اور یہ بھی انچ کا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی لئے آپ کو صرف دو سولر پینل درکار ہے اگر آپ کے پاس دو سو پچاس کی دو سولر پینل تو وہ بھی لگا سکتے اگر آپ کے پاس تین سو کی ہے تو وہ بھی لگا سکتے اگر آپ کے پاس تین سو کی یا دو سو پچاس کی نہیں اور ایک سو پچاس کی بھی آپ کے پاس اگر پڑے تو آپ چار سولر پینل اس کو لگا سکتے ہو تو آپ کا کام بہترین کرے گا یہ اور وہ ایک سائز کی ٹھیک ہے نا وہ لیکن وہ صرف تھی نا بگری والی ایسی والی تھی اور یہ سولر ڈاریک سولر پہ چلا سکتے ہو ڈی سی انوٹر اس کے ساتھ اپنا ہوتا ہے تو انوٹر کے لیے آپ کوئی نا الگ سے پیسے نہیں دینا ہوتے ہیں کیونکہ انوٹر اسی کے ساتھ آتا ہے تو وہ انوٹر بھی آپ کو مل جائے گا اور یہ سولر پینل وارٹر پم بھی مل جائے گا یہ بھی سٹیل کی ہے وہ بھی سٹیل کی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں جو نا اگر خوضانہ خراب ہوگے تو سیلوں کا مسئلہ نہیں ہے اس کی سیل بہ آسانی مل جاتے اور جیسے آم جو بجلی والا پم تھی سے پہلے جو میں نے آپ کو پم دکھایا تھا اس کی سیل اور اس کی سیل ایک برابر ہوتے تو آپ اس میں آرام سے ڈال سکتے کوئی بھی میکنیک ہو کئی بھی میکنیک ہو تو جو اسی کام کرتی ہے دیکھنا یہ وہی سسٹم ہے آئل سسٹم ہے اس میں بھی آئل آتی ہے اس میں یہ بھی آئل موٹر ہے وہ بھی آئل موٹر سی ٹھیک ہے تو دیکھنے یہ آپ کا کام ہو گئے ابھی اس کی اوپر ہم نے ایک اور بھی ویڈیو بنانی ہے وہ بڑے والا موٹر آپ کو نظر آ رہا تھا لیکن وہ بڑے بور کیلئے اس کو آپ جو نا تین انچ چار انچ کی بور میں آرام سے ڈال سکتے ہو